اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں ظاہر نصیر خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ٹی وی سلیم صافی صاحب جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے دو نمبر نیوز چینل جیو نیوز کے صحافی ہیں کو ایک نیجر ٹی وی چینل پر ایک شو کیلئے بلائی جاتا ہے وہاں پہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی خانوان سے اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ ان کی ماں زندہ نہیں اور میری ماں زندہ ہے جیو نیوز نے اس لیے اس کو رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے بشرم انسان ہیں سب سے بڑے صحافی جو ہیں بشرم صحافی ہیں اور اس کے علاوہ یہ لفافہ صحافی ہے جیو نیوز جائے وہ خود بھی لفافہ نیوز چینل ہے وہاں پہ سب جور بولا جاتا ہے سارا جور بولا جاتا ہے بشرم انسان کو یہ نہیں پتا کہ ماں نہیں مرتی ماں ہمیشہ زندہ رہتی ہے دعا کی صورت میں اور کمیابی کی صورت میں اور جیو نیوز نے اس لیے اس کو رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی عمران خان کے ساتھ بلکل نہیں بنتی اور ان کو پتا ہے کہ اگر یہ یہاں سے نکلیں گے تو انہوں نے اتنے لفافے لیے ہوں گے کہ کیا بتایا آپ کو اور ساتھ میں ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے راج جو ہے وہ اوپن نہیں کر سکتا کسی دوسری کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ بھی لفافے لیتے ہیں اور ہم بھی لفافے لیتے ہیں یعنی کہ جیو نیوز جائے وہ بھی لفافے لیتے ہیں جیو نیوز پر جبنی بھی صحافی حضرات کام کرتے ہیں وہ سارے لفافہ صحافی ہیں آئیں آپ لوگوں کے ایک کلپ سناتے ہیں جس کلپ میں آپ سلیم صحافی صاحب کی گفتگو سنیں گے اور ان ماں کی دعائیں سنیں گے جنہوں نے عمران خان کو دعائیں دی ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ویڈیو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو کین لی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بل والے نشان پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت ملے اور میں کسی خانوان سے اس لیے نہیں جاتا کہ ان کی ماں زندہ نہیں ہے دعا کے لیے اور میری ماں زندہ ہے جی جب انسان سنتا ہے کہ بچہ وہ کینسر ہو گیا ایک تو پہلے اللہ سے دعائیں مان مان کے بیٹا لیا اور پھر تین سال کے عمر میں سے کینسر ہو گیا اللہ حمدللہ یہ ٹھیک بھی ہو گیا لیکن وہ وقت نہیں بھول ہشپن کو بھی نہ دالا اور ہر وقت آپ کے لئے دبائیں نکلتی ہیں مجھے آپ ہی جتنی خوشی ہے اس کی تینکیو جزاک اللہ میرا جب کبھی اچھا وقت بھی نہ گزر رہا ہوتا میں ویسی ہسپنل میں چلا جاتا ہوں وہاں لوگوں کو آپ دیکھ کے کہ لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں کیونکہ مجھے پتہ کتنا مشکل وقت تھا جب میری والدہ کو اس سے گزرگا پڑا میں نے تکلیف ان کی دیکھی تھی اس لیے مجھے احساس ہے کہ جب ماں باپ یا بچے بچوں کے ماں باپ جب وہ ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں آپ یقین کریں خیر وہ ایک اللہ کی طرف سے خوشی آتی ہے لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں جب ہسپنل بنا رہا تھا تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں کینسر ہسپنل بنا رہے ہیں لوگوں نے تو کینسر کے مریض نے تو ماری جانا ہے آپ حیران ہوں گے پڑے لکھیں لوگوں نے ایک میں مضبون لکھ دیا یہ کہ یہ کیوں ہم بنا رہے ہیں اور بنا لیں کوئی پرائیفری کیئر بنا لیں اب کینسر کا وزنگی لوگوں نے تو ماری جانا ہے یعنی بے حصیٰ کہ یہ انتہا ہے میں نے کہا تمہیں اس کو پتا ہے جو کینسر سے گزرتا ہے جس کے گھر میں کینسر ہوتی ہے اس سے کیا کہوں میں کیا ہم کیا کہیں گے جب کینسر ہو گیا تو ہم چھپ کر کے بیٹھیں کیا کریں گے ہم تو آدمی بچارہ گھر بار غریب آدمی سب کچھ بیج دیتا ہے اس کو یہ اور وہ پھر اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا سر سوال نہیں ہے صرف لفظ شاید لفظ بھی نہیں ہے شکریہ کے لئے میرا ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی بچہ ہے میرا آگے میں کنسیب نہیں کر سکتی کسے جب یہ میں نے سنا تو میرے لئے شاید دنیا ختم ہو گئی تھی ایک بار ہوا ایک سال علاج ہوا پھر دو ماہ ہم ٹھیک رہے گھر چلے گئے پھر دوبارہ ہو گیا اور الحمدللہ آپ لوگ کی مہربانی سے یہ بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ میرے پاس لفظ بھی بس کچھ بھی نہیں ہے شکریہ کے لئے اللہ انشاءاللہ اس کو بلکل صحتیاب رکھے گا انشاءاللہ اسلام علیکم صاحب صاحب میرا طالق زلہ اپنے باد منصیرہ سے جب میرے بیٹی کو یہ ہوا تو اس ٹائم میرے شوہر اور میرے سسرال والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میرے دو بچے ہیں مجھے خود اپیٹائٹس بھی ہے میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں جن سے آپ کو شکریہ ادا کروں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا بٹا دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن شوکتانم میں آکے مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا میں کہلی ہوں مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نیا گار مل گیا ہے میرے مہا باپ بہن بائی سارے ڈاکٹر سارے لوگوں نے ہر ایک نے مجھ سے اتنا تعاون کیا کہ میں کہتی ہوں کہ میرے پاس بہت لفظ نہیں ہے جن سے میں ان کو شکریہ ادا کر سکنا اور سار میں نے دل سے حید کیا تھا جب آپ میرے سامنے آئیں کہ میں آپ کی قدم چھوڑ گا اللہ 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 ڈاکٹر سارے میرے بیٹی کو پچھلے دنوں نے برین ٹیومر ہو گیا تھا تو میرے بچی یہ ہے اس کو نظر آنا بھی بند ہو گیا تھا لیکن ہم آپ کے بہت شکر ہو زہار ہیں اس سے پہلے میرے دیور کو تھا بلڈ کنسر تھا اس کا بھی چارز اللہ جوا لیکن وہ نہیں رہے لیکن اللہ نے شکر ہے کہ میرے بیٹی اب ٹھیک ہے تو یعنی کہ جب اس کا ڈائیگنوز ہوا تھا کہ نہیں اس کو برین ٹیومر ہے تو اس سے پہلے یعنی کہ یہ پہچان نہیں پاتی تھی کہ یہ میری ماں ہے یا کوئی اور ہے عام نظر یعنی کہ بند ہو جاتی تھی لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں شوکت خانم کا ہی ایک راستہ ملا اور اس میں میری بچی آج ماشاءاللہ دیکھ سکتی آپ کو ساری باتیں کر سکتی اللہ کا عاشق دیا دا کریں اور ہمیشہ دعا مانگیں کیونکہ وہ شفاہ دینے والا ہے اور میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہمارے پاکستان کو کوئی زوال آتا ہے اب ہمارا پاکستان ڈوب رہا ہے اس بلکل یعنی کہ ختم ہو چکا ہے اس کو صرف آپ سہارا دے سکتی ہیں میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ اگر امکران خان جیسے ہمارے ملک میں ایک دور شخص ہو جائنا تو ہمارا ملک پوری دنیا میں ترکی آفتا ہو سکتا ہے ہمارا ملک پوری دنیا میں ترکی آفتا ہے یوں تو میں دکھلاتا نہیں تیری پرواہ کرتا ہوں میں ہمارا اللہ ترکی آفتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنی حیمی قریبی ذا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنی بزرگی ذا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک ماں نے تکھا والا دنہاج رکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے سندگی پہتے ہیں یاد آگے اس بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عمران خان is larger than life وہ ماں ہتم ہو گئی ہیں جو عمران خان جیسا بچہ پیدا کر سکتی ہے پر جاتے ہیں کہ جو ٹکیدار ہے ملک ریاض نے اس کی کس طرح چترول کی تھی اور کس طرح ان کو ان کی اوقات دکھائی تھی اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں خانوان سے نہیں ڈرتا مگر لازمی بات اگر خانوان سے نہیں ڈرتے ہوں گے یہ پھر ملک ریاض سے ڈرتے ہوں گے نواز شریف صاحب سے ڈرتے ہوں گے زرداری صاحب سے ڈرتے ہوں گے کیونکہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسی بات کریں تو وہ ان کو لفافہ نہیں تمائیں گے اور دیکھتے ہیں ان کی کلپس جس میں ملک ریاض صاحب نے ان کو باتیں سنائی ہیں اور ان کو ان کی افقاد یاد دلائی ہے اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں ظاہر نصیر خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ٹی وی سلیم صافی صاحب جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے دو نمبر نیوز چینل جیو نیوز کے صاحبی ہیں کو ایک نیجے ٹی وی چینل پر ایک شو کیلئے بلائی جاتا ہے وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی خانوان سے اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ ان کی ماں زندہ نہیں اور میری ماں زندہ ہے جیو نیوز نے اس لیے اس کو رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے بشرم انسان ہیں سب سے بڑے صاحبی جو ہیں بشرم صاحبی ہیں اور اس کے علاوہ یہ لفافہ صاحبی ہیں جیو نیوز جائے وہ خود بھی لفافہ نیوز چینل ہے وہاں پہ سب جور بولا جاتا ہے سارا جور بولا جاتا ہے بشرم انسان کو یہ نہیں پتا کہ ماں نہیں مرتی ماں ہمیشہ زندہ رہتی ہے دعا کی صورت میں اور کمیابی کی صورت میں اور جیو نیوز نے اس لیے اس کو رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی عمران خان کے ساتھ بلکل نہیں بنتی اور ان کو پتا ہے کہ اگر یہ یہاں سے نکلیں گے تو انہوں نے اتنے لفافے لیے ہوں گے اتنے لفافے لیے ہوں گے کہ کیا بتا ہے آپ کو اور ساتھ میں ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے راج جو ہے وہ اوپن نہیں کر سکتا کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ بھی لفافے لیتے ہیں اور ہم بھی لفافے لیتے ہیں یعنی کہ جیو نیوز جائے وہ بھی لفافے لیتے ہیں تو جیو نیوز کو ایسے صحافی چاہیے جو خود لفافے لینے والے ہوں اور کیونکہ جیو نیوز جائے وہ خود بھی لفافے لیتے ہیں جیو نیوز پر جتنے بھی صحافی حضرات کام کرتے ہیں وہ سارے لفافہ صحافی ہیں آئیں آپ لوگوں کے ایک کلپ سناتے ہیں جس کلپ میں آپ سلیم صافی صاحب کی گفتگو سنیں گے اور ان ماں کی دعائیں سنیں گے جنہوں نے عمران خان کو دعائیں دی ہیں مگر اس سے پہلے اسلام علیکم